سلام علیکم و رحمت اللہ مریع و عزاری سلام علیکم و رحمت اللہ جی و عزاری الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی اشرف الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه و نفقه و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری و يسر لي امري وحلو لغدتا من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئیک الذین هداهم اللہ اولئیک هم اولو الالبعب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ اور جب وہ سب جگڑا کریں گے آپس میں آپس میں جگڑا کرنے کا مانا کہاں سے پیدا ہوا جی وَإِذْ يَتَحَاجُونَ جس کا مطلب ہے جب وہ سب آپس میں جگڑا کریں گے آپس کا مانا کہاں سے آیا جگڑا کا مانا تو ہوا ہا جیم جیم یہ سرور کا مطلب ہوتا ہے جگڑا کرنا تو آپس میں جگڑا کرنے کا مانا کہاں سے آیا یہ بابِ تفاعل ہے بابِ تفاعل اور بابِ تفاعل میں مشارکہ پتی ہے بابِ تفاعل میں مشارکت ہوتی ہے وَإِذْ يَتَحَاجُونَ کا مطلب ہے اس باب کا مطلب باب کی وجہ سے ہم اس میں آپس میں کا مانا کریں گے وَإِذْ يَتَحَاجُونَ اور جب وہ آپس میں جگڑا کریں گے جب وہ مذکر غائب کا سیغہ ہے جب وہ جگڑا کریں گے آپس میں کون لوگوں کی بات ہو رہی ہے علی فیرون کی کفار کی بات ہو رہی ہے آگ والوں کی بات ہو رہی ہے جو جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں دو قسمیں ہوں گی کفار کی ایک قسم ان کفار کی ہوگی جو کمزور ہوں گے کمزور خیال کیے جاتے ہیں دنیا میں جو پیچھے لگ جاتے ہیں سرداروں کے مالداروں کے اقتدار والوں کے جو جن کی وجہ سے سردار لوگوں کی سرداری چلتی ہے مالداروں کا حکم چلتا ہے لوگ سرکشی اور ظلم تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اپنے ملازموں اور اپنے ماتحط لوگوں کے بلبوتے پر تو ماتحط لوگ زور لوگ جو بڑے بڑے جو سرکش کافر مشرک تھے اللہ کے نافرمان تو یہ ان کے اقتدار اور ان کے مال کی وجہ سے ان کے ساتھ لگے رہے ان کی پیروی کرتے رہے یہ سمجھتے رہے کہ یہ مال والے ہیں یہ اقتدار والے ہیں تو ہمیں ان کی حمایت کرنی ہے اندھا دوند یہ صحیح ہیں تب بھی یہ غلط ہیں تب بھی کئی دفعہ تو یعنی بقاعدہ خوجیں اور سپاہی اور لشکر ظالم کافر حکمرانوں کے مشرک حکمرانوں کے کئی دفعہ تو وہ بقاعدہ ان کے تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں ان کو بقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے غلام ہوتے ہیں ان کے یا ان کے وہ ملازم ہوتے ہیں کئی دفعہ وہ بقاعدہ ان کے اس طرح کر کے ماتحت تنخواہ دار اور ملازم کے انداز میں تو ماتحت نہیں ہوتے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جی یہ اقتدار والے ہیں یہ مالدار لوگ ہیں ان کا توتی بولتا ہے دنیا میں تو لوگ ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں چاہے وہ براہ راست بقاعدہ ان کے پاس اس انداز سے ملازم نہ بھی ہوں کیسے فیرون تھا تو ایک تو فیرون کے درباری اور فیرون کے لشکری تھے اور پھر وہ جو سارے کبتی تھے اور وہ مصری اہل مصر لوگ تھے تو وہ بھی چڑھتے سورج کی پوجہ کرتے تھے تو بہت تھوڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے تو زیادہ تر لوگ فیرون کے اقتدار اور بادشاہت اور اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے ضمیم سے بچنے کی وجہ سے وہ اسی کے ساتھ ہی لگے رہے تو یہ کمزور لوگ اور دوسرے لوگ سردار قسم کے لوگ مالدار قسم کے لوگ جو قائمت القفر ہیں تو یہ دو قسم کے لوگ آگ میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان دو قسم کے لوگوں کا آپس کا ڈائلاغ آپس کا مقالمہ بار بار ذکر کیا ہے قرآن کریم میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کا آپس کا مقالمہ جہنم میں وہ جو ایک دوسرے سے تو تکار کریں گے اور ایک دوسرے کو مردل زام ٹھہرائیں گے تو کتور لوگ پر کرنے والوں سے مالدار لوگوں سے اقتدار والوں سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا کہ بے شک ہم تھے تمہارے پیروکار ہم تمہارے پیچھے لگنے والے تھے حَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ آپس کیا تم بچا کیا تم کفائیت کروگے اغنا یغنی یعنی کفائیت کرنا فائدہ پہنچانا کیا تم کفائیت کروگے ہم سے نصیباً ایک حصہ مِن النَّار آق ہم تمہارے پیچھے لگتے تھے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے تو اب ہمارے عذاب سارا عذاب ہم کیوں بھکتے ہیں ہمارے عذاب کا ایک حصہ تم بھکتو تمہیں ڈبل ٹریپل عذاب ہونا چاہیے اور ہمیں عذاب کم ہونا چاہیے کیونکہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم کافر نہ ہوتے ہم ایمان لے آتے تو ہم تو تمہاری وجہ سے گمراہ ہوئے ہم تو تمہارا پیچھا کرتے رہے ہم تو تمہارے نقش قدم پر چلتے رہے تو اب تم تم ہمارے عذاب کا ایک حصہ تم بھکتو تمہیں زیادہ عذاب ہونا چاہیے ہمیں عذاب کم ہونا چاہیے یہ وہ مقالمہ ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے ہم نے پیچھے سورہ سبا میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ مقالمہ پڑھا اور سورہ ساد میں بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ مقالمہ پڑھا سورہ آراف میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ ان کا آپس کا اہل جہنم کا بدانِ معاشر میں جہنم میں ان کا آپس کا تقرار سورہ ابراہیم میں بھی موجود ہے اللہ نے یہ ذکر کیا ہے بار بار یہ کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں خاص طور پر یہاں آلِ فیرون کا تذکرہ ہے تو وہ آلِ فیرون ہوں ان میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے یا دیگر لوگ ہوں تو مثلا آلِ فیرون کو ہی لے لیجئے تو فیرون ہامان قارون قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا لیکن وہ مالدار تھا تو وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا وہ بھی آئیمت الکفر میں سے تھا وہ بھی پیش پیش تھا لوگوں کو گمراہ کرنے میں وہ بھی فیرون ہامان وغیرہ کے نقش قدم پر چلتا تھا اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر غور کرنے کی زحمت غوارہ نہیں کی تو اب جب اللہ کا عذاب آیا دنیا میں تو سب غرق ہوئے قبر کا ہم نے ان کا عذاب پڑا ہے کہ صوبہ شام ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور یہ قیامت تک ایسا ہوگا تو یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے چاہے وہ فیرون ہامان قارون ہوں وہ ان کے سردار ہوں اہددار ہوں یا ان کے نشتے طبقے کے لوگ ہوں سارے کے سارے آلے فیرون فیرون کے نقش قدم پر چلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والے شرک کرنے والے کفر کرنے والے وہ سب کے سب وہ عذابِ قبر کا بھی شکار ہیں اور پھر قیامت کے دن انہیں زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا تو اب یہ عذاب میں شریک ہیں سب اب جو پیچھے لگنے والے لوگ ہوں گے اب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں عذاب سے چھٹکارا تو ہے نہیں وہ کہیں گے کسی طرح عذاب کم ہو جائے ہمارا وہ سمجھیں گے کہ ہمارا قصور کم ہے قصور جو بڑے لوگوں کا ہے وہ کہیں گے ہمارا عذاب کم ہو مصلاح یہ پیچھے لگنے والوں کو قصور کم کس طرح ہے پیچھے لگنے والوں کو قصور کم تو نہیں ہے پیچھے لگنے والے اللہ نے ان کو اپنی عقل اپنا شعور اپنا فہم و شعور اللہ نے ہر ایک کو اپنا اپنا عطا کیا ہے ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے ہر شخص نے ہر شخص کو اللہ تعالی نے مکلف ٹھہرایا ہے ہر شخص انفرادی طور پر اپنے جگہ مکلف ہے ہر شخص اکیلا پیدا ہوا ہے ہر شخص کو اللہ نے عقل دی ہے صلاحیت دی ہے نیمتیں دی ہیں جائے وہ دنیا کے اندر مالدار ہے اقتدار والا ہے نیمتوں والا ہے یا اس کے پاس نسبتاً کم نیمتیں ہیں ہر شخص کے پاس اپنا شعور ہے ہر شخص اپنا جواب دے خود ہے ہر شخص مرتا ہے تو ہر شخص کا اپنا اپنا معاملہ ہے یہ کوئی معاملہ اکٹھا ہمیں نظر آ رہا ہے کہیں اجتماعی موت ہوتی ہے تو اجتماعی موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سب کے ساتھ میں اکٹھا ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے ہر شخص کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ اپنی اپنے روح الگ قبض ہوتی ہے ہر شخص چاہے وہ اکٹھے ہی کوئی جس طرح آلے فیرون سمندر میں غرق ہوگے تو اب سمندر یا مچھلیاں کے پیٹ ان کے قبر بن گے ہر شخص کے اپنی اپنی قبر ہے اپنا اپنا اس نے سوال کا جواب دینا ہے اس کے ساتھ اپنا اپنا معاملہ ہے کوئی یعنی مرتے وقت مدد کے لیے کسی دوسرے کی مدد نہیں لے سکتا فرشتوں سے نہیں کہہ سکتا کہ فرشتے جب برے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہوں گے بدترین طریقے سے مار پیٹ کر رہے ہوں گے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے نیک لوگوں کی موت بڑے اچھے طریقے سے ہوتی ہے فرشتے سلام کرتے ہیں فرشتے خوشکبریاں سناتے ہیں برے لوگوں کی موت بڑے برے طریقے سے ہوتی ہے ہر شخص کو اپنا اپنا معاملہ اکیلے فیس کرنا ہوتا ہے چاہے کئی لوگ اکٹھے کسی عذاب کا شکار ہو رہے ہیں ہم موت کا شکار ہو رہے ہیں حامل اگر آکے ہوئے کٹھے ہیں ہر شخص اپنا اپنا معاملہ اکیلہ فیس کرتا ہے قبر کے اندر ہر شخص نے اپنا اپنا معاملہ کرتا تھا تو میں نے کر دیا اللہ کہیں گے کہ کہ میں نے تجھے عقل دی تو تُو مکلف تھا تو تُو اپنا جواب خود دے یہ نہیں کہہ سکے گا وہاں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہزاروں لاکھوں کرتے تھے تو میں نے بھی کر دی مگر کوئی کہے گا یہ بات تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے ایسا عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے تو یہ حقیقت واضح کرنا کیلئے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں یہ کمزوروں کا اور مالداروں کا سرداروں کا مقالمہ ذکر کرتے ہیں ہمیشہ کمزور جو ہیں ان کا یعنی دنیا کے اندر جو وہ سمجھتے ہیں اگر آخرت ہوئی پہلے بات آخرت کو مانتے ہی نہیں آخرت کو تو شیطان نے آخرت کے بارے میں غفلت میں مقبلہ کیا وہ آخرت آنی نہیں بہت دور ہے پتہ نہیں کب آنی ہے پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں آنی جو فائدہ اٹھانا ہے دنیا کا فائدہ اٹھا لو سب کچھ دنیا ہے یہ چار دن کے زندگی ہے یہی سب کچھ ہے یہ زندگی ختم نہیں ہونی مالہ دولت اکٹھا کر لو اپنے امارتیں اپنے گھر مضبوط بنا لو زیادہ سے زیادہ اسائشیں اکٹھی کر لو یہی سب کچھ ہے تو یہ وہ دھوکہ ہے جس میں شیطان مقتلہ کرتا ہے آخرت بھولا دیتا ہے اور اگر آخرت ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے سارے لوگ ہوں گے تو کٹھے مل جل کر کوئی عذر تراشت لیں گے تو آخرت میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا نہ قبر میں کوئی کسی دوسرے کسی کو فائدہ دے سکے گا نہ کسی کے جواب کسی کسی اور سے لیا جائے گا ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے دنیا میں اگر کہیں بحثوں مباسہ ہو رہا ہوتا ہے ایک شخص کو جواب نہیں آتا تو اس کی پارٹی کے کوئی اور بندہ جواب دے دیتا ہے ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں مذہبی جماعتیں بھی ہوتی ہیں کئی لوگ مل جل کر بعض افعہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ حساب کتاب کا معاملہ ایسے نہیں ہے حساب کتاب میں ہر شخص نے اپنا حساب کتاب انفرادی طور پر دینا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا اے اللہ میری جماعت یہ کرتی تھی ہمارا گروہ یہ کرتا تھا جو وہ کرتا تھا میں وہ ہی کرتا رہا ہمارے بڑے یہ کرتے تھے آج ہمارے ہاں دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے تودھ چل رہا ہے شرک چل رہا ہے بڑے بڑے بلنڈر چل رہے ہیں اور ہمارا عزل کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی لوگ ایسے کر رہے ہیں سب لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں دادیاں مونڈنے والے دادیاں مونڈ رہے ہیں مسلمان کلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم اس کو سنت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معنی میں اس کو سنت کہتے ہیں ورنہ یہ تو فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتا حکم ہے دادی رکھو اور اس حکم کے خلاف گردی آپ کے یعنی یہ حرام ہے جی سب کر رہے ہیں عورتیں ہجاب نہیں کر رہی ہیں عورتیں چادریں نہیں اور رہی ہیں اپنے آپ کو نہیں ڈھک رہی ہیں حالانکہ اللہ نے سب کو حکم دیئے ہے تو سب کے دل میں کیا خیال ہے جی سب ایسے کر رہے ہیں جب سب ایسے کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا کوئی گناہ ہوتا ہے تو گناہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ گناہ کی کسرت ہو جاتی ہے تو پھر شروع میں لوگوں کو کھڑا سا اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے آہستہ آہستہ جب لوگ کرنا شروع کرتے ہیں سارے لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھیں لوگ شریک ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جی کوئی معاملہ ہوگا تو یہ سب مل کر جواب دیں گے کسی نے مل کر کوئی جواب نہیں دینا ہر بندے نے اپنا اپنا خود جواب دینا مرتے وقت قبر میں آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے انفرادی حساب لیں گے ہر بندے سے اللہ کلام کریں گے اور اللہ اور اس بندے کے درمیان ترجمان نہیں ہوگا ہمیں اپنا جواب اپنا عذر پتہ ہونا چاہیے جو ہم کام کر رہے ہیں صحیح یا غلط ہمیں اپنے آپ کو غور کرنا ہے کہ اگر اللہ نے سوال کیا تو کیا میرے پاس عذر ہوگا جواب دینے کا اگر واقع ہی کوئی مجبور ہے کوئی واقع ہی جنون مجبوری ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پڑھ کر مجبوریوں کو کون جانتا ہے لیکن یہ جو ہم نے اپنے آپ کو دھوکوں میں مبتلا کیا ہوا انسان اپنے نفس کے بارے میں خود بصیرت رکھتا ہے اگرچہ انسان جتنے مردی ادھر پیش کرے انسان کا اندر سے پتا ہوتا ہے میں غلط نہیں لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی دیکھی ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں اب کوئی جماعت کا موقع غلط ہے صحیح ہے بس سب بھیڑ چال چل رہے ہیں مذہبی جماعتیں ہیں مذہبی گروہ ہیں جی یہ پریلوی ہیں یہ دیوبندی ہیں یہ اہلِ دیس ہیں یہ فلان مسلق والے ہیں یہ ہنفی ہیں یہ مالکی ہیں یہ شافی ہیں ہر بندے نے اللہ کو اپنا اپنا حساب دینا ہے کوئی بندے یہ نہیں کہہ سکتا ہے اللہ میں فلان مسلق میں تھا ہمارے مسلق والے یہ کرتے تھے یہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے بڑے یہ کرتے تھے یہ کوئی جواب نہیں ہے ہمیں جواب یہ دینا ہے کہ کیا ہم جو کرتے تھے کہ وہ ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ نہیں کیا ہم نے اس کے بارے میں کتاب و سنت میں غور کیا ہے کہ نہیں کیا اے اللہ اس سب رفعہ دیان کرتے تھے میں بھی کرنا شروع ہو گیا نماز میں اے اللہ وہ سب نہیں کرتے تھے میں نے بھی کرنا چھوڑ دیا یہ کوئی جواب نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے ہمیں اس کے بارے میں بھور کرنا ہے ہمیں اپنی نماز سیکھنی ہے ہمیں اپنی زکاة کا طریقہ سیکھنا ہے نکاح طلاق کا طریقہ سیکھنا ہے ہمیں اپنے تمام معاملات وہ سیکھنے ہیں کتاب و سنت سے صحابہ کرام کے طور طریقے سے فہم سلف سے اور اس انداز سے سیکھنے ہیں کہ اگر ہم سے سوال ہو تو ہم قیامت کے دن اپنا عذر پیش کر سکیں اے اللہ میری ریسرچ میں نے اپنی ریسرچ کی تھی اپنی تحقیق کی تھی مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کی روشنی میں اپنے اس سوال کا یہ جواب ملا تھا اے اللہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میرا اس عقیدے کی میرے پاس کتاب و سنت سے فہم سلف سے یہ بنیاد ہے یہ کوئی جواب نہیں یا اللہ ہماری جماعت والے ایسا کرتے تھے ہمارے خاندان والے ایسا کرتے تھے ہمارے مسلق والے ایسا کرتے تھے ہماری سیاسی جماعت والوں کا یہ موقف تھا یہ کوئی جواب نہیں اسی بات کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کوئی بندہ اس تھی جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا یا اس کا نام مسلمانوں والا ہے صرف مسلمان گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں جو عمل کیا جائے تو وہ عمل کرتے وقت نیت کیا ہے ہماری اس نیت کے مطابق معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ ایک شخص کافر کرانے میں پیدا ہوا گمراہ کرانے میں پیدا ہوا لیکن اس نے غور کیا اپنے مقصد زندگی پہ اس نے قرآن کریم پڑھا حدیث پڑھی اس نے صرف صالحین کی شیرت کو پڑھا عائمہ کرام کو پڑھا علماء کو پڑھا تو اس نے اپنی اصلاح کی اپنے عقیدے کی اصلاح کی اپنی عبادات کی اصلاح کی اپنے معاملات کی اصلاح کی جس حد تک اسے سمجھ آیا دیکھیں اللہ کسی انسان پر اس کے طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا ہے لیکن انسان اپنے کوشش تو کرے اگر اپنی کوشش کے بعد انسان کے سامنے ایک موقف آتا ہے اور وہ نیوٹرل ہو کر بائسٹ ہو کر نہیں وہ اس موقف کو اپناتا ہے وہ چاہے صحیح ہے تو ڈبل اجر ہوگا صحیح نہیں بھی ہے اسے پھر بھی ایک اجر ملے گا لیکن ایک بندہ تحقیق کرتا ہی نہیں بس وہ حزبیت کا شکار ہے فرقہ واریت میں کیا ہوتا ہے حزبیت میں کیا ہوتا ہے جی میرے گروہ میں ایسا ہوتا ہے میرے مستق میں ایسا ہوتا ہے میری جماعت میں ایسا ہوتا ہے ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے یہ کوئی دلیلی نہیں یہاں اسی کی بات ہو رہی ہے فیرون کا ساتھی یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے فیرون یہ کرتا تھا فیرون کے درباری یہ کرتے تھے کوئی نہیں کہہ سکے گا جی مس توبہ اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام رحمت اللہ جی سر آپ نے سکر کیا کہ کوئی شخص اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے لیکن وہ یعنی چونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو یہ ساری چیزیں مطلب بائی برث ملی ہیں مسلمان بھی ہے اس کو مطلب وہ سب کچھ اس نے یعنی خود وہ ایفرٹ نہیں کرتا اور اس کے بارکس وہ شخص ہے جو ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور اس کو بھی اپنے والدین سے جو سب کچھ یعنی وراست میں ملتا ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ دونوں انسان کیا برابر نہیں ہیں کیونکہ ایفرٹ تو وہ بھی خود نہیں کر رہا وہ بھی دین پر عمل اس لیے کر رہا ہے برابر ہیں میں نے یہی تو بات کی ہے کہ ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس کا نام مسلمانوں والا ہے اس بینہ پر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک ایک شخص قرآن و سنت کو پڑھ کر صرف صالحین کو پڑھ کر اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق قرآن کریم کے مطابق نہیں بناتا صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے صرف مسلمانوں جیسا نام ہونے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا یہ تو میں کہہ رہا ہوں ایک شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا بس کوئی عمل نہیں کرتا کوئی نیکی نہیں کرتا ایک شخص کافے گھرانے میں پیدا ہوا کوئی عمل نہیں کرتا وہ دونوں جو ہیں وہ سمون بکون ہیں دونوں غفلت کی نیند کے شکار ہیں تو کیا فرق ہے ان دونوں میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے مسلمانوں جیسا نام پیدا ہونے نام ہونے کی وجہ سے کیا وہ جنت میں چلے جائے گا یہ مسلمان چھوڑی نبیوں کے گھر میں پیدا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ایک انسان وہ نبیوں کے طور طریقے پر عمل نہیں کرتا حضرت نو کا بیٹا ہمارے سامنے مثال نہیں ہے حضرت نو کے گھر میں پیدا ہوتا حضرت نو کی بیوی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے حضرت نو کی بیوی ہمارے سامنے مثال نہیں ہے نبی کے قریبی ہونے سے نبی کے ساتھ رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کسی کے گھر میں پیدا ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا صرف گھر میں پیدا ہونے کا مسلمانوں جیسا نام ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان عمل نہ کرے اور عمل ایک بندہ عمل کر رہا ہے عمل کے پیشے نیت ہوتی ہے عمل کے پیشے کوشش ہوتی ہے خاص طور پر نیک عمل آپ دیکھئے اللہ نے جب دنیا میں دنیا داروں کے عمل کی بات کی ہے وہاں اللہ نے نہ اخلاص کی شرف لگائی ہے نہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کوشش کی شرف لگائی ہے جو عاجلت چاہتا ہے دنیا چاہتا ہے کوئی شرط نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں تو ہم دنیا دے دیں جس کو ہم چاہیں جتنی ہم چاہیں اس کے لئے جہنم آخرت لیکن جب اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کرتے ہیں کوئی بندہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا چلیں نیکی بھی کر رہا ہے نیکی آنکھیں بند کر کے نیکی نہیں ہوتی سوچے سمجھے بغیر نیکی نہیں ہوتی جو کسی کو کرتے دیکھا وہ نیکی نہیں ہوتی نیکی کیا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَتَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ جو آخرت کا ارادہ کرے یعنی نیک کام کرے آخرت کے لیے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا پھر وہ بڑی کوشش کر کے وہ عمل کرے نیک وَهُو مُؤْمِنٌ اور وہ ایمان کے بعد مخلص بھی ہو ایمان کے بعد اخلاص ہو پھر وہ سخت کوشش کرے فَأُلَائِكَ قَانَسَ عَيُهُمْ مَشْكُورَا ان کی کوشش قابل قدر ہے اور ہم نے کل بھی پڑھا کل بھی ہم رجو المومن کی بات پڑھ رہے تھے بہت غور طلب باتیں تھیں ہم نے اس پہ پڑھا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرِنَ أُنْثَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ جنب میں کون داخل ہوں گے بغیر حساب کے رزق اس کو دیا جائے گا مرد ہو خواہ عورت جو بھی نیک عمل کرے اخلاص کے ساتھ عمل بھی نیک ہونا چاہیے نیک عمل کل میں نے وضاحت کی تھی نیک عمل سے مراد وہ عمل ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صرف عمل کافی نہیں ہے نیک عمل صالح عمل ہونا چاہیے اور صالح عمل کونسا ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اور وہو مؤمن اور مخلص ہو اخلاص کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ جب تک ایک بندہ نیت کے ساتھ اللہ سے دردتے ہوئے اللہ کے لئے عمل نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے بہت اہم بات ہے یہ اور دیکھیں ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں فرقباریت کا یہی بات جو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں یہ جو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مستقبرین اور ضعفہ کا ذکت کی ہے یہ یعنی قوموں میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں پیش پیش وہ لوگوں کو دنیا کی بات ہو دین کی بات ہو سیاست کی بات ہو ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں دین میں بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو خیر کے طرف لے جانے والے ہوتے ہیں تو اب ان کے پیچھے چلنے والے صرف ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والے نہیں جو کسی کی پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے دیکھئے قرآن کریم کہتا ہے یہ تو انہوں نے تو اپنے علماء اور اپنے احبار کو رب بنایا ہوا ہے کسی کی پیچھے چلنے والے آنکھیں کھول کر دیکھئے علماء ہیں تو علماء سے سوال کرنے والے علماء کے پیچھے چلنے والے لیکن علماء سے پوچھ پوچھ کر دلائل پوچھ پوچھ کر یہ علماء کے پیچھے چلنے والے ہیں علماء ان کے رہبر اور رہنماء ہیں یہ علماء سے پوچھتے رہتے ہیں اور یہ اپنے علماء کے پیچھے پیچھے اپنے علماء سے قرآن و سنت کے دلائل پوچھتے رہتے ہیں اور عمل کرتے رہتے ہیں ان کا شمار علماء کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہوگا نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا کچھ لوگ ہیں جو گمراہی کے امام ہیں اور کچھ لوگ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں جیسا وہ کہیں ویسا کرتے رہتے ہیں تو جو بندہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن بچ نہیں چاہے بچ نہیں پائے گا قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہی ہوگا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ جگڑا کر رہے ہوں گے آپ اس میں آگ میں تکبر کرنے والے لوگوں سے یعنی کمزور لوگ پیچھے لگنے والے لشکری قسم کے لوگ جو فیرون کے لشکری ہیں جو فیرون کے کہنے پر اب فیرون نے قتل کروایا بنی اسرائیل کے بچوں کا اب قتل فیرون خود تو نہیں کرتا تھا اب فیرون کے قریندے کرتے تھے اب جو یہ سارا ظلم کرنے میں فیرون کا ساتھ دے رہے ہیں جو فیرون کو مشورے دے رہے ہیں وہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور دیگر جو چیزیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت حضر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے پیچھے حضر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے یہ سب لوگ لگے جب حضر موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکلے اب سب لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں قوم کے کہنے پر لگے ہیں پیچھے اب ظلم کرنے کے لئے نکلے تہت ایک کرنے کے لئے نکلے ان کو وہ اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکے اگر اللہ تعالیٰ نہ بچاتے تو یہ تہت ایک کر دیتے اور یہ ان کو قتل و غارت کر دیتے تو یہ نکلے تو اس جرم میں سب شریک ہیں فیرون شریک ہے فیرون حکم دینے والا ہے فیرون کے بڑے بڑے سردار شریک ہیں وہ مشورہ دینے والے تائید کرنے والے ہیں اور سارے لشکری اس جرم میں شریک ہیں مسلمانوں کے بالمقابل جنگِ بدر میں مسلمانوں کے بالمقابل ایک ہزار کا لشکر آیا کفار کا وہ سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ بدترین لشکر ہے جس طرح اہلِ بدر بہترین لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کے بارے میں فرمایا تو ان کا مقابلہ کرنے والے وہ بدترین لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے جو بعد میں مسلمان ہوگے تو اللہ کا ان پر رحم ہے اللہ کا حسان ہے اللہ نے انہیں توفیق دی جو مسلمان نہیں ہوئے وہ بدترین لوگ ہیں ان میں بڑے سردار قسم کے لوگ یا ان کو مشورہ دینے والے ان کے وزیر مشیر اور مشلے قسم کے لوگ تو سب اس میں برابر کے شریک ہیں برابر کے شریک ہیں یعنی سزا میں برابر کے شریک ہوں گے اس کا ویسے مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کو زیادہ گناہ نہیں ہوگا بڑے لوگوں کو گناہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ایک بنیادی جو سزا ہے وہ سزا میں سب شریک ہیں یعنی جہنم میں جانا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس سزا میں سب شریک ہیں وہ لشکری بھی کارندے بھی چھوٹے درجے کے وہ اسی طرح شریک ہیں جس طرح سردار شریک ہیں جس طرح مشورہ دینے والے شریک ہیں سب اس میں شریک ہیں جس طرح ایک مشینری ہوتی ہے تو اس مشینری میں بڑے پرزے بھی ہوتے ہیں درمیانے قسم کے پرزے بھی ہوتے ہیں چھوٹے پرزے بھی ہوتے ہیں وہ سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں آپ سمجھیں یہ ایک مٹینرین سی صورتح آئی تو اس میں اس جرم میں سب شریف تو یہ جو نچلے لوگ ہیں یہ اس جرم سے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے یہ یہ کہہ کر ہم تو بات ہم تو مجہور تھے ہم تو تابع تھے ہم کیسے نافرمانی کرتے نہیں یہ لوگ ان کو نافرمانی کرنی چاہیے تھی ان کو جان چھڑا لانی چاہیے تھی فیرون سے فیرون کے ظلم سے دسپردار ہو جانا چاہیے تھا اگر دسپردار نہیں ہوتے تو یہ فیرسات جرم میں شریک ہیں اور جب وہ آپ اس میں جگڑا کر رہے ہیں ہوں گے آگ میں تو کہیں کہ کمزور لوگ للذین استقبرو تقبر کرنے والوں سے اِنَّا کُلْنَا لَكُمْ تَبَعًا بے شک ہم سے تمہارے لیے فیرون کار فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا بَسْ كَا تُمْ تَفَائِدْ کرتے ہو ہم سے نقیبا من النار ایک حصہ آگزو کیا ہمارے عذاب کا کچھ حصہ تم لے لیتے ہو ہمارا عذاب کم ہو جائے تمہارا بڑھ جائے تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں قال اللذین استقبرو کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تذکر کیا اِنَّا کُلْنُ فِيهَا بے شک ہم سب ہی اس میں ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے لوگوں کے درمیان قبر کرنے والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب اب ہم نے بھی جرم کیا ہم نے بھی اللہ کی نافر مانی کی ہم نے بھی رسولوں کی بات نہیں مانی ہم نے بھی شرک کیا ہم نے بھی کفر کیا تو تم نے بھی یہ کام کیا ہمارے پیچے لگ کر ہی کیا تم نے بھی یہ کیا ہم نے بھی یہ کیا اب ہم سب اس عذاب میں شریک ہیں تم بھی شریک ہو ہم بھی شریک ہیں اللہ فیصلہ فرما چکا ہے لوگوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہو سکتا اب تمہارا عذاب کم نہیں ہو سکتا اب تم عذاب سے بچ نہیں سکتے یہاں یہ ذکر ہے دوسری آیات میں ذکر ہے کہ تقبر کرنے والے کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ تمہیں عذاب کم کیوں ہو تمہارا عذاب ہم کیوں گھومتے ہیں تم تو خود ہمارے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے تم تو ہماری طرح دنیا کے فائدے اٹھانا چاہتے تھے تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اسے آیات میں ہم نے پڑھا ہے سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایی سے جب ہدایی تمہارے پاس آئی تھی تم خود ہی مجرم تھے تم خود ایمان نہیں لانا چاہتے تھے برحال یہاں جواب یہ ہے یہاں وہ جواب دیں گے کہ ہم سب جہنم میں ہیں اللہ تو فیضہ فرما چکے ہیں لوگوں کے درمیان اب جس طرح ہمیں عذاب ہو رہا تم بھی اس عذاب کا سکار ہو تم عذاب سے بچ نہیں سکتے قبر کرنے والے بھی سردار قسم کے لوگ بھی عذاب میں ہوں گے اور ہر کارے بھی وہ بھی عذاب میں ہوں گے ورکر بھی عذاب میں ہوں گے وَقَالَ الَّذِينَ فِي الْنَادِ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں لِقَزَنَتِ جہنمہ جہنم کے دروغوں سے خازنہ جمع ہے خازن کی کی جمع خازن یعنی سے فاسق کی جمع فسقہ ہوتی ہے کافر کی جمع کفرہ تو خازن کی جمع خازن خازن کہتے ہیں یعنی جس طرح کوئی خزانہ ہو تو اس خزانے پر کسی کو ذمہ دار مقرر کیا جائے خازن مالک پہرے دار کسی چیز کا کوئی ذمہ دار ہو تو اسی طرح جنت اللہ کا انعام ہے اللہ کی نعمت ہے اس جنت کے اوپر اللہ نے فرشتیں مقرر کیے ہوئے ہیں اسی طرح جہنم اللہ کا عذاب ہے تو اس جہنم پر اللہ نے کچھ فرشتیں مقرر کیے ہوئے ہیں تو جہنم پر جو فرشتیں مقرر ہیں انہیں خازنہ aspirations جہنم کہتے ہیں اور جو جنت پر ہیں تو وہ جنت کے پہردار ہیں تو آگ والے جو آگ میں ہوں گے فیرون اور اس کی آل اور دیگر کفار جو آگ میں ہیں وہ کہیں گے جہنم کے دروغوں سے جہنم کے پہرداروں سے ادعو ربکم تم پکارو اپنے رب کو کہ وہ ہلکہ کرتے ہم سے ایک دن عذاب سے آگ والے جب پہلے اس قسم کے دائلاؤ کر لیں گے کہ جی اے اللہ ہمارا تو کم قصور ہے ان کا زیادہ قصور ہے ان کو زیادہ سزا دی جائے ہمیں کم سزا دی جائے جب کہا جائے گا سزا تو سب کی سب کی ہی زیادہ سزا ہے لکل اندع ہر ایک کو ڈبل عذاب ہوگا ولیکن اللہ تعالی ہوں لیکن تم نہیں جانتے ہیں اب وہ کہیں گے وہ کہیں گے چلیں جہنم کے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری دعا سننی رہے اللہ تو ہماری اتجاز سننے ہی رہے تو وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے وہ کہیں گے اللہ ہماری نہیں سن رہے تو تم اللہ سے دعا کرو تم اللہ کو پکارو کہ اللہ ہمارا عذاب کم کر دے ایک دن ہمارا عذاب کم کر دے کچھ دیر کے لیے عذاب کم ہو جائے اتنا شریف عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ عذاب کم کر دے تو وہ جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے وہ کہیں گے کیا نہیں ہاتھ سے تمہارے پاس رسول اکم تمہارے رسول بینات روشن نشانیہ لے کر جہنم کے دروغہ ان سے کہیں گے کہ تم کہہ رہے ہو ہم سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تمہارے بارے میں اللہ تمہارا عذاب ہلکا کر دے تو جہنم کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے روشن نشانیہ لے کر کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا دنیا میں قالو بلا وہ کہیں گے کیوں نہیں وہ تو آئے تھے قالو فدعو تو پھر جہنم کے دروغہ کہیں گے فدعو تم خود ہی پھر اللہ کو پکارو جہنم کے دروغہ کہیں گے جب تمہارے پاس دنیا میں رسول آئے تھے تمہارے پاس دین کی دعوت دینے والے اللہ کے عذاب سے درانے والے تمہارے پاس آئے تھے تو تمہیں ان کی بات سننی چاہیے تھی تمہیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے تھا وہ تمہیں تمہارے فائدے کی بات بتا رہے تھے اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے کی دعوت دے رہے تھے تمہیں اللہ کی رحمت کی دعوت دے رہے تھے جنت کی ایمان کی اسلام کی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی دعوت دے رہے تھے تمہارے پاس اللہ کے نبی نہیں آئے تھے وہ کہیں کہ وہ تو آئے تھے تو کہیں کہ اگر وہ آیت ہے تم نے نہیں مانا تو پھر ہم سے کیا کہہ رہے ہو پھر تم خود ہی پکارو وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَل اور نہیں ہوگی کافروں کی پکار مگر گمراہی میں کافر خود پکاریں گے دعائیاں دیں گے چیخوں پکار کریں گے لیکن ان کی چیخوں پکار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک دن بھی عذاب حلقہ نہیں کرنا وَلَيَّذُ بِاللَّهِ اور یہ کوئی اللہ کی طرف سے نعوذ بللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل عام ہے کہ لوگ اللہ کا پیغام پڑھیں اللہ کے میسیج پڑھیں اللہ کی کتاب پڑھیں جو سب سے بڑی رحمت اللہ تعالی کی جو نہیں پڑھتا اس کا قصور ہے جو پڑھتا ہے ایمان نہیں لاتا اس کا قصور ہے یقین نہیں کرتا اس کا قصور ہے جو اس پڑھنے کے بعد بھی پھر بھی وہ کفر و شیرت پر اللہ کے نافرمانے پر لگا رہا رسولوں کی بات نہیں مانی اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کے غزب کا اللہ کے عزاب کا شکار ہوا مسلمان کتنے مسلمان ہیں بڑے بڑے بلندر کر رہے ہیں اللہ کے محفر مانیوں کر رہے ہیں قرآن کریم موجود ہے قرآن کریم کی آیات موجود ہیں سخترین عذاب سخترین مرحلے ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہم اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ پر اللہ کے رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہم اللہ رسول کے کی اطاعت کیوں نہیں کر رہتے جو نہیں کرتا اپنے ہی نکتان کرتا ہے جو اللہ نے عذاب دینا ہے اپنے نافرمانوں کو تو وہ عذاب کبھی ختم نہیں ہونا وہ عذاب ہمیشہ ہمیشہ ہے اس عذاب کے اندر انسان مرے گا نہیں نہ مرے گا نہیں زندہ ہوگا لا یموت فیہا ولا یحیہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ایسا ہوگا کہ اس آگ جو شدید ترین آگ ہے اور دیگر عذاب ہیں ان عذاب کے اندر کسی انسان کی زندگی کس قسم کی زندگی ہوگی وہ کیسی زندگی ہے کہ وہ انسان مستقل عذاب میں ہے دنیا میں تو آگ کا عذاب سب سے بڑا عذاب ہے کوئی بندہ اس عذاب کا شکار ہو تو کچھ دیر بعد انسان کے موت واقع ہو جاتی ہے تکلیف کی شدت ایک حقاق انسان برداشت کر سکتا ہے پھر اس کے بعد انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے آخرت میں وہ آگ وہ عذاب کی شدت دنیا کی عذاب کی شدت سے بہت زیادہ ہوگی لیکن موت نہیں ہوگی انسان موت کی تمنا کرے گا جب وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب انہیں جہنم میں زنجیروں میں جھکڑ کر پھینکا جائے گا بڑی تنگ جگہ ہوگی تو وہاں پھر موت کو پکاریں گے دعاو ابن علی کے صدورہ ہمیں موت آجائے ہمیں موت کیوں نہیں آتی تو جواب ان کو ملے گا لا تدعو اليوم صدورہ واحدہ ودعو صدورہ کثیرہ آج ایک موت کو نہ پکارو آج بہت ساری موتوں کو پکارو موت تو آنی نہیں ہے تو جہنم کے عذاب میں انسان کی زندگی کیسے زندگی ہوگی کہ انسان مستقل بترین عذاب میں ہے اور وہ نا زندگی ہے نا موت ہے موت تو ہے نہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں انسان شکار ہے وہ عذاب آگ کا بھی ہے اور وہ عذاب گرم پانی کا بھی ہے وہ عذاب زکون کے درخت کا بھی ہے وہ عذاب پیپ اور غصاک اور وہ کس 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 قسم کے عذاب ہیں وہ چڑھنے کا عذاب بھی ہے وہ اوپر بھی آگ سائیوں کی طرح آگ کے سائیبان ہوں گے نیچے بھی آگ کے سائیبان ہوں گے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ زمر میں ذلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلکہ يخویف اللہ بہی عبادہ اوپر بھی آگ کے سائی ہوں گے نیچے بھی آگ کے سائی ہوں گے ولی یعذب اللہ لہم من جہنم محادم ومن فوقہم غواش بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور اس کے اوپر سے بھی آگ چھا رہی ہوگی جو سب من فوق روسیم الحمیم سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے سر کے اوپر سے گرم پانی انڈیلا جائے دو یس حروبی ما فی بطونیم والجلود وہ گرم پانی وہ ان کے پیٹ اور ان کی جلدوں کو چمڑوں کو سب کو گلا کر رکھ دے گئے ولہم مقامع من حدید لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑیں ہوں گے جب بھی وہ چاہیں گے وہ جہنم سے نکلیں اعیدو فیہا ان کو جہنم میں دوبارہ ڈال دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا جننے کا عذاب چکفو کل ما خبط زدناہم سعیرہ کو یہ سمجھے کہ یہ آگ کسی وقت ہلکی ہو جائے گی بند ہونے لگے گی اللہ فرماتے ہیں کل ما خبط جب وہ ہلکی ہونے لگے گی آگ زدناہم سعیرہ ہم اس کو مزید بڑھکا دیں گے تو اس عذاب میں کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے یہ عذاب ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور اس عذاب میں اضافہ ہو سکتا کمی نہیں ہو سکتی سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں فَزُوْقُوا فَلَنَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَزَابَ تو اس عذاب کو چکھو ہم ہرگز نہیں زیادہ کریں گے تمہیں مگر عذاب میں یہ عذاب بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا عذاب کریں گے کہ اے اللہ ہم سے ایک دن کا عذاب عذاب کر دے اللہ تو نہیں سنیں گے ان کی وہ جہنم کے دروغوں سے کہیں گے جہنم کے دروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے وہ کہیں گے نبی تو آئے تھے تو جہنم کے دروغے کہیں گے ہم اللہ سے کرنی کیسے خود ہی اللہ کو پکارو یہ پکاریں گے اللہ کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ انہیں بھول جائیں گے ایسے جیسے دنیا میں اللہ کو بھول گئے تھے وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ انہیں بھول جائیں گے اللہ کہیں گے تیرے پاس میری آیتیں آئیں تھیں تو میری آیتوں کو بھول گیا تھا تو نے میری آیتوں سے بے پروائی کی تھی آج اللہ تیرے طرف توجہ کیوں کریں آج اللہ تیرے طرف دھیان کیوں دیں تیرے عمال کا بدلہ ہے اور تیرے عمال کا بدلہ تیرے عمل کے مطابق ہے تو بھول گیا قرآن کو اللہ کی بات اللہ کی بات کی یہ حیثیت تھی جب اللہ کی بات کی تیرے نزدیک یہ حیثیت تھی تو ٹھیک ہے کہ پھر اللہ بھی تجھے بھول جائیں گے پھر اللہ بھی تیری بات کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جسا اللہ نے قرآن کریم میں بار 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 ذکر کیا ہے اور یہ ہمارے لئے اللہ نے چیزیں بیان کی ہیں اگر ہم ان کو پڑھتے نہیں یا پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا تو اللہ نے تو ہر چیز واضح کر دی یہ اللہ کے این عدل ہے این انصاف ہے جو کوئی سزا سخت سخت سزا جو اللہ نے بیان کی ہے اللہ نے رکھی ہے وہ اللہ کا عدل ہے اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے اور جو اللہ کوئی انعام کرتے ہیں کسی کو معاف کرتے ہیں وہ اللہ کا سرسر انعام ہے ہمارے عمال کے بدلہ نہیں ہے اور جو سزا ہے وہ اللہ کا عدل ہے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے اللہ ہر چیز واضح کر چکے ہیں اب کوئی نہ توجہ کر رہے تو پھر یہ اترا تصور ہے کی وجہ یہ ہے کہ عمل صرف دنیا میں ہو سکتا ہے دنیا میں بڑے سے بڑا بلندر معاف ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے جان حلقوں میں پہنچنے سے پہلے لیکن مرنے کے بعد اب کوئی توبہ نہیں ہو سکتی اب کوئی دہائیاں وہ کام نہیں آ سکتی کوئی التجائیں کام نہیں آ سکتی نہ مرتے وقت نہ قبر میں نہ میدان محشر میں نہ آخرت میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو وہ دنیا کے اندر انسان کی توبہ ہے جو کام آ سکتی ہے دنیا کے اندر دو سجدے ہیں جو انسان کے کام آ سکتے ہیں دنیا کے اندر انسان پوری زندگی گناہوں والی گزار لے اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے توبہ کی وہ زمین بر کر گناہ لے آئے اللہ سے توبہ کرے خلوص دل کے ساتھ توبتاً نصوب کرے تو اللہ اتنے بڑی مغفرت لے آئیں گے ہم پیچھے پڑھا آئیں ہیں سورہ زمر میں اللہ سادے گناہ معاف کر دیتے ہیں جو توبہ کرے اللہ بہت بخصنے والے رحم کرنے والے ہیں لیکن جو نہیں توبہ کرتا جو توبہ کا وقت گزار دیتا ہے پھر اس کی کوئی توبہ نہیں جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں تو اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی چاہے وہ سونے سے بھر کر زمین لے آئے فدیہ میں دے دیں یہ وہ لوگ جن کے لئے دردنا کا ذہب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کفر کی حالت میں توبہ کیے بغیر ان پر اللہ کی لانت ہے لوگوں کی لانت ہے پرشتوں کی لانت ہے اس ساری باتیں اللہ قرآن کریم میں واضح کرتے ہیں کوئی قرآن نہ پڑھے یا کوئی قرآن پڑھ کے اگنور کر دے تو پھر یہ اس کا قصور ہے اپنی اصلاح نہ کرے تو پھر فلا یلو منہ اللہ نفسہ وہ اپنے آپ کو یہ ملامت کرے وہ اللہ پر اس کا الزام نہ پھر دے رہے قالے عزباللہ پھر اس پر بس کرتے ہیں پانچ منٹ کو وقت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی پانچ منٹ بعد اپنے دوسری کلاس شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر ففٹی ون سے ملتاوز 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 ملتاوز